موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ بازو پر ٹیٹو وغیرہ نقش و نگار بنانا اس کے بالے میں کیا کہتے ہیں علماء دیکھیں ہر طرح کا ٹیٹو بنوانا ناجائز ہے صرف بازووں تک اس کی قید نہیں ہے اور اگر جاندار کی تصویر والا ٹیٹو بنوایا تو اس کے نظر آنے کی صورت میں نماز میں کراہیت بھی آئے گی البتہ اگر ٹیٹو جو ہے وہ کپڑوں کے نیچے چھپا ہوا ہو تو اب نماز میں کراہیت نہیں ہوگی دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں لوگ وہ اکثر ڈسپلی بھی کرتے ہیں اسے اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے بازو بھرے ہوئے ہوتے ہیں گردن ہوتی ہے ایسے عجیب و غریب جگہوں پر بھی بنواتے ہیں اور اسی طرح جس طرح لوگ سونے کی چینیں پہنتے ہیں یا کسی اور دھات کی تو وہ گلے میں لٹکاتے ہیں تو آگے کا گریبان کھلا رکھتے ہیں تاکہ چین اندر سے جھانکے لوگوں پر ایک اس کا اثر پڑے لوگ دیکھیں تو صحیح ہم نے پینا تو ہے یا باہر ڈال لیں گے اس کو اگر ٹی شٹ پہنی ہے تو تو اسی طرح ٹیٹو والوں کا بھی ایسا ہی کچھ حالے وہ بناتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں لوگ دیکھیں بھی اس کو پھر جو مغربی ماحول ہے اس میں لوگ چونکہ ان کے ہاں اس میں کوئی خرابی تو ہے نہیں تو وہ آکے دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کیا لکھا کیسے لکھا پھر وہ اس کو بیٹھ کے اپنی پوری تاریخ بتاتا ہے لیکن اسلام میں اسے بنانا جو ہے وہ ناجائز ہے اور دیکھیں ضروری نہیں ہے نا کہ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہو دوسروں کو بھی اچھی لگتی ہو لیکن اسلام میں میار کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کہیں اچھا اگر کسی نے ٹیٹو بنوا لیا پھر احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اب اس کی توبہ کا طریقہ اکار کیا ہوگا کیا آپریشن کے ذریعے سے مٹانا ضروری ہے تو دیکھیں جی اگر کسی نے ٹیٹو بنوا لیا تھا اور پھر اس سے غلطی کا احساس ہوا تو اب وہ سچی توبہ کر لے ٹیٹو کو آپریشن یا کھرشوا کے نکلوانا مٹانا یہ واجب نہیں ہے البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھپا کے رکھیں اگر کوئی دیکھ لے مثال کے طور پر لوگ ہاتھ پہ بنا لیتے ہیں وضو کرتے ہوئے دوسروں کی نظر پڑ جاتی ہے کہ اگر آپ کو شبہ ہو کہ وہ ایک عجیب سا تاثر آپ کے بارے میں رکھ رہا ہے تو کہہ لے کہا بھائی میں نے اس سے توبہ کر لی بس چھوٹا سجملہ کہہ دیں ختم ہو کی بات اب توبہ اس کی لئے کافی ہے کھرچ کر مٹانے کی صورت میں کوئی آزمائش ہو سکتی ہے ایسے کیسز بھی سننے میں آئے ہیں پڑھنے میں آئے ہیں کہ لوگوں نے جذبات میں آکے جراح وغیرہ کے پاس جا کر اسے مٹوانے کی کوشش کی اب وہ ہمارے ہاں تو ہر کام پروفیشنلی تو نہیں ہوتا نا انپروفیشنلی بھی ہوتا ہے اس کے اندر لینے کے دینے پڑ گئے بیچارے کو اور لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اس میں مختلف قسم کے انفیکشنز ہو جاتے ہیں اسپتال میں بازابتہ داخل ہونا پڑتا ہے لوگوں کو کوئی اور پروبلمز بھی ہو سکتی ہیں تو اسی لئے اس کو مٹانا یا کھرچوانا یہ کوئی شرط نہیں ہے بس ایک کام ہو گیا ماضی میں آپ نے توبہ کر لی ہے اس کو چھپا کے رکھیں کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں